اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ایم علی رزا ایم سی ماتھیمیٹکس فرام یونیورسٹی آف پنجاب لاہور ویلکم تو ما یوٹیوب چینل میتھ ورڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ ہم نے ایف ایسی ایس پارڈ ون کی میتھ لیکچر سیریز سٹارٹ کیا جس کے اندر ہم ایکسرسائز 9.4 ڈسکس کر رہے ہیں تو پریویس لیکچر میں ہم نے کوئسن نمبر جو 18 تک تھے وہ کوئسن ڈسکس کیے تھے ون بائی ون امید ہے کہ آپ وہ کوئسن اچھے سے انڈسٹین کر گئے ہوں گے آج کا جو ہمارا کوئسن ہے وہ ہے کوئسن نمبر 19 یہ کوئسن دیکھنے میں اگر دیکھا جائے 1 آور کسیکن ٹھٹا مائنس کو ٹھٹا مائنس 1 آور سائن ٹھٹا ایکوال ہے 1 آور سائن ٹھٹا مائنس 1 آور کسیکن ٹھٹا پلس کوٹ ٹھٹا دیکھنے میں اگر اس سوال کو ہم دیکھیں تو یہ ساری ٹرم جو ہے ایکوال کے اس طرف بھی اور ایکوال کے اس طرف بھی ساری سیم ہے جسٹ فرق کس کا آرہا ہے یہ پلس مائنس کا ٹھیک ہے باقی یہ ساری ٹرم سیم ہے تو یہ دوسرے کوئسن سے یہ کوئسن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم کیا کرتے تھے ایک سائیڈ کو لے کے دوسری سائیڈ پروف کرتے تھے لیکن اس کوئسن میں ہم دونوں ہی سائیڈ پروف کریں گے اور اگر دونوں کا انسر ایکوال آگیا تو ہم کہہ دیں گے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکوال ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے دونوں کیوں کریں گے کیونکہ یہ دونوں ہی سیم ہے ہم ایک سے دوسری بنانا دوسری سے پھر یہ بنانا یہ مطلب کہ نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو یہ بڑا ٹاف ہو جائے گا کام تو چلیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی دونوں سائیڈوں کو ساتھ سالوڈ کرتے ہیں تو اگر ہمارا انسر ایکوال آ جائے گا دونوں کا ہم تو ہم کہیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکوال ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے کسیکنڈ اور کوٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ جو کسیکنڈ ہوتا ہے کسیکنڈ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ہوتا ہے ون اوور سائن ٹھٹا ایسا ہی ہے نا مائنس کوٹ ٹھٹا کیا ہوتا ہے کوٹ ٹھٹا اوور سائن ٹھٹا مائنس یہ والا ون اوور سائن ٹھٹا ایکوال لگایا یہ ون اوور سائن تو ایزٹ رہے گا مائنس ادھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے ویلیوز کو سیکنڈ کے جگہ آپ کیا لکھو گے ون اوور سائن ٹھٹا مائنس کوٹ کی جگہ کیا لکھو گے کوز ٹھٹا سوڑی پلس آئیے کوز ٹھٹا اوور سائن ٹھٹا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر تو کیا رہے گا ون اوور ہی رہے گا نیچے والی دیکھو جو ٹرم ہے اس کا ہم ال سیم لیں گے دونوں کا ڈی نومنیٹر سائن ہے تو اس کا سائن ہی کیا آ جائے گا ال سیم آ جائے گا سائن ٹھٹا کیا آ گیا ال سیم اب یہ سائن سائن سے ڈیوائیڈ ہو جائے تو باقی کیا بچتا ون تو ادھر کیا آ رہے گا ون مائنس یہ بھی سائن ال سیم سے ڈیوائیڈ ہو ون بچا کوز سے ملٹیپلائی ہوا کوز ٹھٹا مائنس ون اوور سائن ٹھٹا ایکوال ہے یہ ون اوور سائن ٹھٹا اسی طرح یہاں پہ بھی ہم کیا لیں گے ال سیم لیں گے یہاں پہ بھی دونوں کا ڈینومینیٹر سیم ہے سائن ہے تو یہاں پہ ال سیم کیا آ گیا سائن ٹھٹا اب یہ سائن سائن سے ال سیم سے ڈیوائیڈ ہوا ون بچا تو اوپر والے ون سے ملٹیپلائی ہوا تو ون پھر یہ پلاس لکھا پھر یہ سائن ال سیم سے ڈیوائیڈ ہوا ون بچا کوز سے ملٹیپلائی ہوا تو کوز چھٹا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ایک فریکشن کے نیچے ایک اور فریکشن آ جائے تو وہ ریسی پروکل ہو کے اوپر یہ نیچے اس کے یہ فریکشن ہے نا مین جو ہماری اس کے نیچے یہ فریکشن کا جو ڈینومینیٹر ہوتا ہے یہ اوپر چلا جاتا اوپر والے نیومینیٹر سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اس میں یہ جو سائن ہے یہ جا کے ون سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ادھر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا پھر سائن ٹھٹا اوور ون مائنس کوز ٹھٹا ٹھیک ہے کہ جب بھی کیونکہ جب آپ اس کو آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا جب اس کو آپ ملٹیپلائی میں چینج کریں یہ دویزن کو فریکشن کو تو ملٹیپلائی کروا کے ہم نیچے واری ٹرم کو الٹا کر کے لکھتے ہیں تو جب ہم ملٹیپلائی کروا کے اس کو لکھے تو کیا آ جائے گا سائن اوور ون مائنس کوز ٹھٹا تو سائن ون سے ملٹیپلائی ہوا تو سائن آ جائے گا اور نیچے ون مائنس کوز ہی رہے گا تو میں نے لکھ دیا اس کے بعد مائنس ون اوور سائن ٹھٹا ایکوال ہے ون اوور سائن ٹھٹا مائنس یہی کام یہاں پہ ہم کریں گے یہاں پہ بھی یہ سائن جو کہا ہے اوپر ون سے ملٹیپلائی ہو جائے گا سائن ٹھٹا نیچے کیا آ گیا ون پلاس کوز ٹھٹا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا لے لینا ہے لسی ایم اب اس طرف ہم لسی ایم لیتے ہیں تو یہ میرے پاس لسی ایم کیا آ جائے گا دونوں طرف دی نومینیٹر جو ڈیفرنٹ ہے تو سائن ٹھٹا بھی آ جائے گا ساتھ ون مائنس کوز ٹھٹا یہ یعنی کہ میرے پاس لسی ایم آ گیا سائن ٹھٹا بھی ون مائنس کوز اب ون مائنس کوز ون مائنس کوز سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا سائن بچ جائے گا یہ سائن اوپر والے سائن سے ملٹیپلائی ہوا تو کیا آ جائے گا سائن سکیر ٹھٹا مائنس ادھر سائن ٹھٹا یہ لسی ایم کے سائن سے ڈیوائیڈ ہو گیا باقی وچہ ون مائنس کوز ٹھٹا اور یہ اوپر نیومی ریٹ یعنی ون سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو آجے گا ون مائنس کوز ٹھٹا سیم یہی کام یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ ہمارا کیا آجے گا سائن ٹھٹا اور ون پلس کوز ٹھٹا یہ میرے پاس ہیل سائن 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 سے ملٹیپلائی ہوئی تو ون پلس کوز ٹھٹا مائنس اب ادھر سے دیکھو ون پلس کوز کوز سے ڈیوائی ہوگا باقی کیا بچہ سائن 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 سے ملٹیپلائی ہوا تو سائن سکیر ٹھٹا آگیا اوکی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کا اوپر مائنس ہے اس کو آپ ملٹیپل کروا لیں اب یہ جو سائن ہے آپ نے فرمولہ پڑھا تھا کہ سائن سکیر ٹھٹا پلس کوز سکیر ٹھٹا اس اکل ہوتا ون کے تو ہم کیا کہ سکتے ہیں سائن سکیر کی ٹھٹا کی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں نا ون مائنس کوز سکیر ٹھٹا یہ مائنس اور یہ ہم ایزٹ رہنے دیں گے اور نیچے جو ہے ہمارا ڈینومینیٹر وہ ایزٹ ہی رہے گا نیچے آ جائے گا سائن ٹھٹا اور ون مائنس کوز ٹھٹا ایسا ہی ہوتا ہے نا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہوتا آپ کے پاس یہ جو سائنس کے ٹھٹا آپ نے فورمولا پڑھا تھا یہ فورمولا ہم نے پڑھا تھا کہ سائنس کے ٹھٹا پلس کوز کے ٹھٹا برابر ہوتا ہے ون کے یہاں سے سائن کی ویلیو نکال نہیں تو یہ کوز ادھر چلا جائے گا تو ون مائنس کوز گر بان جائے اپنے رائٹ سائیڈ پہ بھی کرنا ادھر ڈینومینیٹر میں کیا آگیا سائن ٹھٹا ون پلس کوز ٹھٹا ادھر آگے ون پلس کوز ٹھٹا مائنس اور سائن کی جگہ پہ لکھ لیں گے ون مائنس کوز ٹھٹا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ون مائنس کوز ٹھٹا اس پہ فور ملہ نہیں بنجھے گا اس کے ر مائنس بیس کے ر والا تو یہ آجے گا ون مائنس کوز ٹھٹا ایک دفعہ آجے گا ون پلس کوز ٹھٹا مائنس اور یہ آجے گا ون مائنس کوز ٹھٹا دی ٹھٹا مائنس اب ادھر بھی دیکھ رہے تو وہی فورمولا مینس کے ون کا سکیر ون نہیں ہوتا تو ایک سکیر مائنس بی کا سکیر مطلب ایک دفعہ ا مائنس بی اور ایک دفعہ ا پلس بی تو ادھر آجے گا ون پلس کوز ٹھٹا ون مائنس کوز ٹھٹا اور نیچے کے آ جائے گا سائن ٹھٹا ون مائنس کوز ٹھٹا ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے دیکھو ون مائنس کوز ون مائنس کوز 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 لے لیا اندر گیا بچ گیا ادھر تو بچ گیا ون پلس کوز ٹھٹا کیونکہ ون مائنس کوز باہر چلا گیا تو بچ گیا ون پلس کوز یہ لکھ دیا مائنس ادھر سے ون مائنس کوز ٹھٹا باہر آگیا تو ادھر کیا بچ گیا ون نیچے کیا آگیا سائن ٹھٹا ون مائنس کوز ٹھٹا سیم یہاں پہ ون پلس کوز ٹھٹا کومن آ جائے تو اندر کیا بچ گیا ون مائنس کوز ٹھٹا نیچے آپ کے پاس کیا آگیا سائن ٹھٹا اور سوری یہ پلس ہے یہاں پہ یہ پلس ہے ون پلس کوز ٹھٹا اب دیکھو یہ ون مائنس کوز ٹھٹا ون مائنس کوز ٹھٹا سے کینسل یہ مائنس کا ون پلس کا ون کینسل ہو گئی اوپر کیا بچ گیا کوز ٹھٹا نیچے کیا بچ گیا سائن ٹھٹا ادھر کیا آتا ہے یہ پلس کی اور پلس کی کی کینسل ہو گئی ون یہ مائنس ون اور پلس کوز ٹھٹا اور نیچے کیا بچ گیا سائن ٹھٹا یہ مائنس پلس کا کینسل ٹھیک ہے ادھر کیا بجائے گا کوز اوبر سائن کیا ہوتا ہے کوٹ ٹھٹا ادھر بھی کیا آجائے گا کوز ٹھٹا آور سائن ٹھٹا یہاں پہ کیا بجائے کوٹ ٹھٹا اور یہاں پہ بھی کیا آگیا تو its mean کے ہمارا پروف ہو گیا کہ left hand side کس کے برابر ہے right hand side کے یہ question تھوڑا لیند lotus جہاں میں آپ کو ہر step ہر step با سٹیپ بلکل جو ہے سالوڈ کروایا اور یہ آپ کا ایسا سوال ہے جو کہ پاس پیپر کے اندر آ چکا ہے لونگ کوسن ٹھیک ہے تو یہ اس میں آپ نے اپنے ٹریک سے نہیں اترنا سٹیپ بائی سٹیپ اسٹیپ اس کو کرتے جانا ہے اور یہ واحد سوال ہے کہ جس کے ہم دونوں سائیڈیں ہی سالوڈ کرتے ہیں اس اکسسائز کے اندر تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا تو امید ہے کہ آپ کو آپ نے پریکٹس کرنے جتنی ہو سکتی ہے کیونکہ جتنی پریکٹس کریں گے ٹریکنومیٹری آپ کے لئے اتنی ایسی ہو جائے گی اور باقی فارمولاز ساری ٹریکنومیٹری فارمولاز پر بیس کرتی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں بھی شیئر کریں تاکہ علم ہمیشہ بانٹنے سے پڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ملتے ہیں میں تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ